بسم اللہ الرحمن الرحیم پروائیڈ کرتا ہے اور اس کو پروٹیٹ کرتا ہے اور جو انا بچے کی ڈیویلپمنٹ میں وددگار ثابت ہوتا ہے تو اگر اس فلوڈ کی کمی ہو جائے تو یہ جو انا کنڈیشن ملو ہو سکتی ہے اس سے پہلے میں نے اس کے بارے میں ایک شارٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اسی چینل پہ امید ہے آپ نے دیکھ لی ہوگی آج میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا تو اس میں یہ بتا ہے کہ پہلے تو میں آپ کو جو انا جو بیماری کی جو انا سمٹم بتاتا ہوں مطلب جو انا کہ ماں کیا چیز نوٹس کرتی عام دور پہ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو جو انا مطلب جو انا یہ فلوڈ لیگ کر جائے مطلب اگر ماں جو ہے مطلب جو پریگنٹ جو انا لیڈی ہوتی ہے اگر تو وہ وجینل فلوڈ لیگ کر رہی ہے تو پھر یہ کہ اس کو ضرور اطراز دینی چاہیے اپنے ارتھکیر پروائیڈر کو کہ یہ کچھ ملو گڑ بڑڑ ہو رہی ہے تو یہ ایک سائن ہو سکتا ہے مطلب جو اولیگو اڈرمیاز کا اس کے علاوہ جو ہے کہ بچے کوئی مطلب جو 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 پریگننسی کا جو پیریڈ چاہ رہا ہے اس حساب سے اگر بچے کی گروت نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے یعنی سلو گروت ہے تو یہ اور یہ مطلب جو ہے ماں کو جو جتنا بیٹ گین کرنا چاہیے اس کے حساب سے وہ نہیں ہو رہا تو پھر بھی یہ کنسرن کی بات ہے کہ شاید اولیگو اڈرمیاز کی پرابلم ہو تو پھر یہ کہ جب آپ کا جو بھی آپ کا ہلتھکیر پروائیڈر ہے جو ڈاکٹر جو آپ کا وہ کرے گا تو اس کے جو انا امنیارٹک فلوڈ جو نا اس کی میجرمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کی میجرمنٹ میں وہ امنیارٹک فلوڈ کی کمی ہو جائے تو یہ بھی دائر ہے پھر اس میں وہ یہ طرح کا ڈائیگنوز ہو جائے گا تو اس میں دو طریقے ہیں جو نا امنیارٹک فلوڈ کو میجر کرنے کے جو نا اس کو کہتے ہیں کہ ایک امنیارٹک فلوڈ انڈیکس اے فائی اور دوسرا دوسری کو کہتے ہیں میکسیمم ورٹیکل پاکٹ ایم پی بی ٹھیک ہے تو جو اے فائی ہوتا ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آہ ایمنیوٹک فروڈ کو چار جو ایک ڈیپ ایریاز میں ملہ وہ چیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر جب ان کے جو مطلب جو یوٹرس کے چار ایریاز میں چیک کیا جاتا ہے تو اس کی جو جو نا پھر وہ مطلب جو چاروں ایریاز کا چیک کر کے اس کی جو سم ہوتی ہے ملہ وہ ایڈ ایڈ کے جاتا ہے تو اگر اگر تو ایمنیوٹک فروڈ انڈیکس مطلب جو ہے پانچ سینٹی میٹر سے کم ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ کہ آپ کو یہ ایک طرح کا ڈیاغنوسس ہو سکتا ہے آلیگو آرڈرومنیاز کا تو یہ تو مطلب اے فائی مطلب انیارٹک فلوڈ انڈیس کا ایک طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایم پی بھی جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے ایم پی جو ہے نا اس میں جو یوٹرس کی جو نا جو فلوڈ کی پاکٹس میں ہمارا دیپیس ایریا چیک کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر تو جو ایم پی بھی جو نا دو سنٹی میٹر سے کم ہے تو پھر بھی یہ آلیگو آرڈرومنیاز کا ڈیاغنوس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے مطلب یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو نا جب ہو جائے تو کیا پرابلوم یا کمپلیکشن ہو سکتی ہیں تو اگر تو جو آلیگو آرڈرومنیاز ہے اگر تو پہلے دو ٹریمیسٹر مطلب جو نا پہلے جو چھے مینے ہوتے ہیں پریگنیسی کے ٹھیک ہے تو اگر اس دوران ہو جائے تو پھر یہ کہ زیادہ سیریس پرابلم ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آخری مطلب جو مطلب ٹائمیسٹر ہے مطلب سات و آٹ و آر نو میں جو لاش کے تین منت ہیں اگر اس میں یہ پرابلم ہو جائے تو پھر جائے نا کہ سیریس پرابلم سیریس کمپلکیشن کے چانسز کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ حساب کے جتنی زیادہ پریگنیسی کی ڈیوریشن مطلب اس میں یہ زیادہ ڈیوریشن تک ہو جائے خاص طور پر شروعوں کی چیئر میں نے تو سیریس پرابلم ہو سکتی ہیں تو اس میں جو پرابلم یا کمپلکیشن یہ ہو سکتی ہیں تو برٹ ڈیفیکٹس برٹ ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کی بارڈی میں ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں پھر اس کے لئے مسکاریج ہو سکتا ہے مسکاریج کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا آہ یوٹرس کے اندر ہی مطلب بیبی کی وہ ڈیتھ ہو جائے آہ ٹونٹی ایتھ ویک آہ جو پریگننسی کا بیس وام آفتے سے پہلے اگر وہ بچہ مطلب یوٹرس کے اندر ہی اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کو مسکاریج کہتے ہیں پھر یہ ہے کہ پری میچور بس ہو سکتی ہے یعنی کہ پری میچور بس وہ ہوتی ہے کہ اگر بیبی جو نا تھرٹی سیون ویک سے پہلے وہ پیدا ہو جائے پھر جو ہے اور کمپلکیشن ملوز سٹیل برس بھی ہو سکتی ہے ملوز یہ ہے کہ بیبی جو نا بیبی کی جو ڈیتھ ہے اگر آہ جو ٹونٹی ایتھ ویک کے بعد ہو تو یہ ملوز اس کو سٹیل بر کہتے ہیں ملوز اگر ٹونٹی ایتھ ویک سے پہلے تو اس کو مسکاری کہتے ہیں اور سٹیل بر ہوتی ہے ٹونٹی ایتھ ویک کے بعد ٹھیک ہے تو یہ اور اور اگر یہ جو ایلیگوار ڈیمینیاز جو ہے اگر تھرڈ ٹرمیسٹر میں آتا ہے تو ٹھیک ہے تو اس میں یہ کہ بیبی کی گروتھ سلو ہو سکتی ہے اور جب بچے کی پیدایش کے ٹیم پہ نا ملوز اس میں پرابلم ہو سکتی ہیں جیسے جو کارڈ ہوتی ہے جو ملوز کنیکٹ کرتی ہے پریسنڈا کو بیبی سے کے ساتھ جو نیوٹریشن ملوز جہاں سے وہ آتی ہے مطلب تو اس کو جانا اس میں وہ کمپریس یا سکویز ہو سکتی ہے تو اگر وہ ذہرہ اگر کمپریس ہو جائے تو ذہرہ بیبی کو جانا وہ پرابر وہ نیوٹریشن اور اکسیجن نہیں نہیں ملے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر یہ کہ ذہرہ یا بسترہ کی کنڈیشن کوئی ملوز اور سیریس پرابلم ہو سکتی ہیں جس میں پھر سیزیریان سیکشن کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے میں نے ویسے یہ یہ جو تو آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ الیگو اڈرمینیس کی مطلق ہے ملک پانی کی کمی کی مطلق ہے اور اس سے پہلے میں نے جو نا پولی اڈرمینیس کی مطلق ویڈیو بنائی تھی جس میں پانی کی ضیادتی ہو جاتی ہے تو وہ بھی بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہے تو جو نا وہ آپ ضرور دیکھے گا لنک جو نا وہ آئی بٹن میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب میں اس کی جو نا الیگو اڈرمینیس کی کاؤز بزا تو ملک یہ کس وجہ سے جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ کہ اگر تو ماں کو ملک جو ہارٹ پرابلمز کوئی ہیں جیسے پھر ملک مثال کے طور پر اگر آئی بلڈ پریشر ہے اس کی وجہ سے وہ دباؤ پڑ ہے ہارٹ پہ یا پھر پہلے سے اس جو نا ماں کو شوگر پرابلم ہے ٹھیک ہے ملک پریننسی سے پہلے ہوئی ہوئی ہے اس کو تو پھر یہ جو نا ایک طرح کا ملک کاؤز یا رس فیکٹر ہو سکتی ہے پھر یہ کہ کچھ میڈکیشن ہوتی ہیں آتی ہیں جو بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر کی ٹویٹ کرنے کے لیے تو پھر یا نا اس کی وجہ سے بھی جو نا کچھ کمپلکیشن ہو سکتی ہیں تو آپ جو نا جب بھی آپ بلڈ پریشر کی ٹویٹمنٹ اگر کرانی پڑے مطلب جو نا جب ملک ہائی بلڈ پریشر ہو تو پھر ڈاکٹر سے ڈسکس کر لیں کہ کون سی میڈیسن آپ کے لیے سوٹی بل ہے پھر یہ کہ جو ہے ایک کور کاز یہ ہو سکتی ہے کہ اگر پریغنیسی پوسٹ ٹرم ہو گئی ہے مطلب یہ کہ اگر ڈیو ڈیٹ سے دو ہفتے سے زیادہ مطلب ڈیو ڈیو ڈیٹ لیٹ سے کہ پہلی تاریخ کو ایک مہنے کی اور پھر وہ پندرہ دن دو ہفتے زیادہ ہو جائے تو اس سے پھر یہ نا کہ وہ جو نا یہ کمپلکیشن مطلب جن لیگو اور ڈرمینیس کی ہو سکتی ہے کیونکہ جو نا کہ نارملی پرنیسی ٹھرٹی نائن ٹو فورٹی ون ویس ہوتی ہے تو اگر دو افتے زیادہ لیٹ ہو جائے تو وہ ایسے ہی وہ پانی جو نا خوشک مطلب وہ کم ہو جائے گا اولیگو ڈرمینیس پھر یہ کہ برڈ ڈیفیکس جو نا مطلب ہو سکتے ہیں اس کی کاؤز مطلب جانے کے لیٹس ہے کہ بچے کے جو کرنی جو نا یا یونیو ٹریک وہ سہی طرح ڈیویلپ نہیں ہے تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے بیسیکلی جو یہ امنیوٹک فلوڈ ہوتا ہے نا شروعوں کے اگر جو مطلب خاص طور پر شروعوں کے جو پہلے ایک طرح ماں سے وہ پانی آتا ہے لیکن بعد میں جو نا ڈوانٹی ایز وی کے بعد جو نا جو فیٹس کا جو بچے کی ڈویلپنگ بی بی ہوتا ہے اس کا یورین بیسیکلی امنیوٹک فلوڈ کو کنٹیبوٹ کرتا ہے تو وہ جو نا یورین جو نا ایک طرح کو سراؤنڈ کرتا ہے وہ بے وہ بے بی نیل بھی کرتا ہے اور مطلب اس کا وہ جو نا ایک طرح کا وہ اسی کی اندر جو ساری وہ نوٹریشن وہ سارا مطلب وہ ایک طرح کا بے بی مطلب وہ مطلب انجس بھی کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ امنیوٹک فلوڈ اس سے بنتا ہے تو لیٹس ہے کہ اگر بچے کے کرنی یا جو اس کے جو یورینی ٹریک سہی نہیں ڈیویلپ گوا تو دائرہ وہ یورین کم پروڈیس کرے گا تو پھر اولیگوارڈ امنیاز مطلب جو نا یہ امنیوٹک فلوڈ جو نا وہ اس کی مطلب یہ مطلب کمی ہو جائے گی تو یہ پھر پرابلم ہو سکتی ہے پھر یہ ہے کہ اگر پری میچور رپچر آپ میمبرین مطلب پرام کی کنڈیشن ہو جائے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ جو امنیوٹکس ہے ہوتا ہے جس کے اندر امنیوٹک فلوڈ ہوتا ہے تو وہ جو نا لیبر سے پہلے مطلب مطلب جس کو مطلب کہتے ہیں کہ وہ تھرٹی سیون ویس کے بعد اگر سٹارٹ ہو جائے لیکن جو ڈیلیوری لیبر سے پہلے مطلب اگر امنیوٹکس سائٹ بیسکری اگر تھرٹی سیون ویس کے بعد رپچر ہو لیکن یہ کہ ڈیلیوری ہونے سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو پری میچور رپچر آپ میمبرینز کہتے ہیں تو یہ بھی کنڈیشن جو نے کنٹیبیوٹ کا سکتی ہے اولیگوارڈ امنیاز کی اب میں اس کی میں آپ کو ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں ٹھیک تو اگر تو آپ کی جو پریگننسی ٹھیک ہے دی ہے تو ٹھیک ہے تو اگر تو اگر یہ آپ کے جو کنڈیشن اینڈ اپ ریننسی مطلب میں نے بتایا نہیں جیسے لاس ٹرائمیسٹر میں اگر وہ ہو ٹھیک ہے تو عام طور پر اس کی کو خاص ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ ہے کہ اس میں پھر آپ کے جو جو بھی ڈاکٹر جس سے آپ کو منیٹر کر رہا ہے جو پرانیسی کو آپ کو جو جس سے روٹین چیک اپ اور یہ وہ آپ کو ڈاکٹر گائنیکولوجسٹ جو بھی ڈاکٹر وہ آپ کو کہہ سکتی ہے کہہ سکتا ہے یہ مطلب آپ فریکوینٹلی چیک کر رہے ہیں مطلب آپ جو نا آپ وہ آرٹرا سونڈ تاکہ وہ آرٹرا سونڈ سے منیٹر کرے گا ٹھیک ہے یہ مطلب ویکلی وہ منیٹر کر سکتا ہے یا اس سے بھی زیادہ جلدی آپ کو بلا سکتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب مطلب جہنے کہ میں نے جیسے بولا ہوں کہ اگر مالب اینڈ پہ ملپ رنسی کا اینڈ ہو رہا ہو رہا ہے تو اتنا زیادہ مطلب مشکل مطلب مشکلات کا چانسز کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ کیسے علاوہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں امنیو انفیون دے سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب امنیو انفیون بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا جو جو ڈاکٹر ہے جو ٹویٹنگ ڈاکٹر ہے وہ آپ کو سیلائن سلوشن دے گا وہ جانا یوٹرس کے اندر ٹھیک ہے مطلب جو سروس کے طرح مالا جو آپ کی جو سروس وہ بیسیکلی یوٹرس کا لور پارٹ ہے مطلب جو جانا کی اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ذریعے طرح جو نا وہ سیلائن سلوشن دے سکتے ہیں اس کو امنیو انفیون کہتے ہیں تو ایک طرح کا یہ ایک طرح کا فلول اس میں جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ٹیٹمنٹ مالا اس طرح کی امنیو انفیون سے کچھ پرابلم رکی جا سکتی ہیں جیسے میں نے بتایا نا کہ امبلائیکل کارڈ کا پرولیپس کمپریس ہو سکتی ہے تو وہ جانا مطلب اس سے بچا جا سکتا ہے امنیو انفیون سے ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر امبلائیکل کارڈ کمپریس ہو جائے تو پھر بی بی کو نیوٹریشن اور اوکسیجن سے ہی طرح نہیں ملے گی اور اگر تو فلوٹ جانا آپ کا جو نا وہ امنیوٹک فلوٹ بہت زیادہ کم ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کا ڈاکٹر یہ بھی ریکن کر سکتا ہے کہ وہ ارلی لیبر سٹارٹ کر دے گا مطلب وہ ڈیلیوری جو نا اس کو مطلب جو نا ارلی ڈیلیوری کا سٹارٹ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ریگولر صحیح طرح پری نیٹل کی کیا جائے تو پھر یہ نہیں کہ آپ مطلب اس میں یہ کہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے جو نا آپ کو کوئی مطلب آپ کا بی بی جو نا الڈی پیدا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ پھر یہ کہ جو ہم یہ بھی ریکمنٹ کرتے ہیں پیشنٹس کو کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پینے تاکہ آپ کا جو نا امنیوٹک فلوڈ میں وہ بڑے ٹھیک ہے اور آپ کو فیزیکل ایکٹیوٹی سے پریز رکھنے کا کہہ دلتے ہیں مزید ریس زیادہ ریکمنٹ کرتے ہیں مزید پانی زیادہ پینے ریس زیادہ کریں ٹھیک ہے تو یہ جناب اس کی طرح کی وہ ٹویٹمنٹ ہوگی ٹھیک ہے مل بیسیکلی یہ میں ساری ویڈیو میں یہ اس کا لوبے لباب یہ ہے کہ بیسیکلی آپ کا جو آلسکیر پروائیڈر ہے وہ آپ کی کنڈیشن پر وہ مانیٹر کرے گا اگر تو آہ لیٹس ہے کہ ارلی پریننسی میں مظلوب میں نے پہلے دو ٹرمسٹر میں یہ انپرشنلی ہو جائے تو پھر بہت ہزار رسک ہوتا ہے ٹھیکن اگر آخری تین میں میں ہو جائے تو پھر رسک بہت کم ہو جائے تو اس کو اچھی طریقے سے اگر مانیٹر کریں تو بی بی نارمل ڈیلیوری ہو سکتا ہے تو یہ بیسیکلی جو لیگوڈ امنیاز ہے نا یہ فور پرسنٹ پریننٹ آہ لیڈیز میں ہوتا ہے مظلوب سو میں سے چار کسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اگر تو جو نا آہ مظلوب یہ عام طور پر میں نے بتایا نا کہ یہ آخری تین میں ہمیں زیادہ پرابلم آہ زیادہ چانسز ہیں اس کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پرابلم تو مظلوب میں پرابلم پرابلم تب ہوتی ہے جب جو نا اگر شروعوں کے چھے میں نے پریننسی میں زیادہ ہو لیکن آہ مظلوب زیادہ تر کیسے میں یہ ہوتی نہیں ہے اور آہ یہ کنڈیشن جو نا آخری تین میں ہوتی ہے تو آخری تین میں میں اگر ہو تو پھر جو نا پرابلم کی چانسز کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اگر اگر آپ کی پریننسی پرولاؤں ہو جائے مظلوب دو افتے ملن دو افتے جو نا آہ زیادہ ہو جائیں ٹھیک ہے تو پھر یہ کہ عام طور پہ بارہ پرسنٹ خواتین کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ ظاہر ہے جب زیادہ وہ ڈیوریشن پرولاؤں ہو جائے گی تو پھر جو نا وہ ویسے منیارٹک فوڈ کی کم ہی ہو سکتی ہے تو یہ تھی میری ویڈیو جناب ایس کے عملی علیکو اور منیارس کی بارے میں امید ہے آپ کوئی یہ ویڈیو پسند ہوگی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں اس بارے میں تو ضرور کمنٹس میں پوسٹ کیجئے گا تو چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ